لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی بایا کرتی ہے سرکاری اسپتالوں کی استطیق سرکاری اداسین تا بدحال کر رہی ہے حالات یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں نہ تو ڈاکٹس ہیں اور نہ ہی باقی کی سٹاف ہیں ایسے میں مریضوں کو بینہ اپچار کے ہی واپس لوٹنا پڑتا ہے کیا ہے لوگوں کی سمسیائیں اور اس مددے کو لے کر کیا کہنا ہے سرکاری کرمچاریوں کا جاننے کے لیے دیکھئے ڈیڑوانا سے ہماری یہ خاص گراؤنڈ رپورٹ ویدان سبہ چنو پچھلے سال سمپن ہو چکے ہیں اور نئے سرکار کا گھٹن ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود پردیش میں سواستے سیواؤں کا ڈھرہ نہیں بدلا ہے آج ہم پہنچے ہیں ڈیڑوانا کے شہری پراتمیک سواستے کیندر میں جہاں کے حالات اس قدر بہتر ہے کہ یہاں مریضوں نے آنا ہی چھوڑ دیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ وہ پراتمیک سواستے کیندر ہے جہاں لگ بگ تیرہ میں سے گیارہ پد خالی پڑے ہیں یہاں تکی جو مکھے ایک ڈوکٹر ہے اس کا پد پچھلے اکٹوبر دوہزار اکیس کے بعد سے لگاتار خالی ہے بیچ میں ڈیپوریشن کے لیے ایک ڈوکٹر کو لگیا گیا تھا لیکن وہ بھی اپنا ٹرانسپر کر آ کر پاپس جا چکے ہیں کل ملا کر لگ بگ دو سے ڈھائی سال ہو چکے ہیں لگ بگ اس او دی کے دوران ڈوکٹر کا پد خالی پڑا ہے یہ ڈوکٹر کا روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خالی پڑا ہے ڈوکٹر کا روم پچھلے لگ بگ ڈھائی سال سے ایک بھی ڈوکٹر کی یہاں نیوکتی نہیں ہوئی ہے جس کے قرآن یہاں علاج کے لیے جو مریض آ رہے ہیں انہیں علاج سے محروم ہونا پڑ رہا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ڈوکٹر کے اباؤں میں نہ تو یہاں مریض آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو نرسنگ اسٹاف ہے اس کی بھی یہاں بھاری کمی ہے یہاں جی این ایم کے دو این ایم کے پانچ لیپ ٹیگنیشن کا ایک فارماسیسٹ کا ایک اور ایسی ڈیو کا ایک پد خالی پڑا ہے حالات یہ ہے کہ یہاں کیول دوائیاں رکھی گئی ہے جو بھولے بڑھ کے اگر کوئی مریض یہاں آ رہا ہے تو انہیں یہاں انٹرینڈ جو اسٹاف ہے ان کے دوارہ یہاں سے دوائیاں دی جاری ہے جو کی صد طور پر غلط ہے کیونکہ دوکٹروں کے پرچی کے انوسار ہی انہیں مریضوں کا دوائی دی جا سکتی ہے ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مریضوں کے ساتھ یہ کھلوائی کیا جا رہا ہے تصویروں میں جو اسپطال آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ڈیڈوانا کا شہری پراثمک سواستے کیندر ہے لگ بک چھ سال پہلے ہی اس اسپطال کا نیرمان کر آیا گیا تھا اور اس کے پیچھے کا عدیش تھا کہ شہری کشیتر کی کچھی بستی اور پچھڑے علاقوں کے لوگوں کو سواستے سیوائیں اپلبد کروائی جا سکے لیکن حالات یہ ہے کہ پچھلے دھائی سال میں اس اسپطال میں ڈاکٹر تک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نرسنگ سٹاف ہے اس کے علاوہ یہاں نہ ہی لیب ٹیکنیشن ہے اور نہ ہی فارماسیسٹ آپ کو بتا دے کہ اس اسپطال میں کل تیرہ سٹاف کے پد ہیں جن میں سے گیارہ پد کھالی پڑے ہیں اسپطال میں ڈاکٹر کا ایک ہی پد ہے وہ بھی اکٹوبر دوہزار اکٹس کے بعد سے ہی کھالی پڑا ہے شہری پراتمیک سواستے کے اندر میں اسٹاف کی بھاری کمی ہے ڈاکٹر بھی نہیں ہے یہاں کیول دو وقتی ہی نیوکت ہیں جن میں سے ایک ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ آشا سوپروائزر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں کس طرح کی ویوستہ ہیں یہاں ڈاکٹر کتنے سمجھ سے نہیں ہے یہاں پہ یہ اکٹوبر دوہزار اکٹس میں پی پی وی موڑ سے کہتا تھا اس کے بعد میں نیمیت ڈوک شاہب کو نیوکتی نہیں ہوئی اور اینم جینم فارماسیسٹ ان کا پد ابھی ویکنٹ ہے امو کا ابھی پد ویکنٹ ہے کوئی مضب تیکنیکل پرمانیت نیوکتی نہیں ہے یہاں پر ایس ایسٹی میں کتنے مریض آتے ہیں یہاں پر یہاں پر اگر نیمیت ڈوک شاہب بیٹھے تو ساٹھ پلس کی اوپیڈی ہو جاتی ہے لیکن ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے تو قریب بیس کے لگ بگ ایوریج بیس کے اوپیڈی ہو سکتا آتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ پھر انہیں کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں انہیں ہم یہ کہتے ہیں بڑی ہسپیٹل جاؤ دکھاؤ اور ان کو منع کرتے ہیں نہیں ہے تو کوئی لڑائی پر اتار ہو جاتے ہیں پیشنٹ کیوں نہیں کیا نہیں کیسے نہیں آپ کیوں بیٹھے ہویا تو لوک لگا دو اس کے باوجود بھی کچھ ایک دو پیشنٹ کم جیسے بکھار کیا کوئی بھی ٹیبلیٹ دے دیتے ہیں جن کو ہمیں زودان کریے اس کے ساتھ سے حالانکہ آس پاس کے کشیتروں کے مریض اپچار کی آس میں روزانہ اسپتال آتے ہیں لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ اسپتال میں کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں تو انہیں بینہ اپچار کے ہی واپس لوٹنا پڑتا ہے اسپتال میں ڈاکٹر اور چکتسا کرنیوں کے بعد خالی ہونے سے اب یہ اسپتال صرف شو پیس بن کر رہ گیا ہے مریضوں کو مجبوراں نجی اسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں علاج نہیں مل پاتا آپ کو بتا دے کہ اسپتال میں سٹاف کے نام پر صرف دو کرمچاری ہی کام کرتے ہیں اور وہ بھی کیول آشا سپروائزر ہیں ایسے میں اس اسپتال میں جو مریض آتے ہیں انہیں یہی لوگ دوائیاں دے رہے ہیں جبکہ نیم کے مطابق ڈاکٹر کی لکھی پرچی کے حساب سے ہی مریضوں کو دوائیاں دی جا سکتی ہیں اس اوہستہ کو لے کر جب ہم نے بلوک سی ایم ایچ او سے بات کی تو انہوں نے بھی سٹاف کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑ لیا ان کا کہنا تھا کہ یہ چکت سا ویبھاگ میں ڈاکٹر کے ساتھ کئی پدھ کھالی پڑے ہیں اس سے مریض کو دکت ہو رہی ہے اور اس بارے میں کئی بار ویبھاگ کو پتر لکھ کر افغت کر آیا گیا ہے لیکن ابھی تک کسی ڈاکٹر کی نیوکتی نہیں کی گئی ہے ڈاکٹر لگانے ہی کل میری بات ہو گئے تھے سیمر صاحب سے تو کل تک ڈاکٹر لگ جائے گا اور ڈاکٹر میں ابھی ڈاکٹر نہیں ہے کیونکہ میں پدھو کی سوئی کرتی نہیں ہے پہلے پی 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 موڈ پہ تھا پرائیٹ پبلک پارٹنسیپ پہ اس کے بعد میں پدھو کی سوئی کرتی ابھی تک آئی نہیں ہے اس لئے ہم وہاں پہ چھوٹی موٹی رات دے رہے ہیں اسپطال کی خاصتہ حال ستی اور مریضوں کو ہونے والے پریشانیوں کے باوجود اس اور کسی کا دھیان نہیں جاتا اور اس وجہ سے مریضوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر ویبھاگ کی اور سے اس طرف کب دھیان دیا جائے گا اور ڈاکٹر کی نیوکتی اس بدحال اسپطال کے لیے کی جائے گی اینڈی ٹی وی راجستان کے لیے ڈیڈوانا سے زہیر عباس عثمانی کی ریپورٹ تو سرکاری لاپروہی کے بہت سارے قصے آپ نے سنے ہوں گے لیکن اس بار سرکاری لاپروہی کی وجہ سے ٹی وی کے مریضوں کی جان سنکٹ میں آ گئی ہے حالات یہ ہے کہ لاپروہی کے کارن سرکاری اسپطالوں میں قریب ایک مہینے سے ٹی وی کی دوا نہیں سپلائی ہو پا رہی ہے ایسے میں دوا کے لیے اسپطال آ رہے مریضوں کو بینہ دوائی لیے ہی خالے ہاتھ واپس لوٹنا پڑ رہا ہے اگر یہی استطیق رہی تو پورے پردیش کے لگ بھگ 47000 مریضوں کا مرچ لا علاج ہو سکتا ہے اسی مددے پر دیکھیں ہماری ایک خاص ریپورٹ سرکاری لاپروہی کس قدر مریضوں پر بھاری پڑ رہی ہے ٹی بی کی دوائیاں نہیں مل پائی ہے بتائے جا رہا ہے کہ کے اندر سرکار سے دوائیوں کا وطرن ہوتا ہے لیکن پچھلے لگ بھگ دو مہینوں سے کے اندر سرکار کی مادم سے دوائیاں راج سرکار تک نہیں پہنچی اور راج سرکار سے پھر جلہ لیول یا بلوگ لیول کے اسپطالوں میں دوائیوں کا وطرن نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹی بی کے جو مریض ہیں ان کو دوائیاں اپلبد نہیں ہو پا رہی جس کے قارن ٹی بی کے مریضوں کا روگ کم ہونے کی بجائے دن و دن بڑھتا جا رہا ہے سواز تیوم پریوار کلیان منترالے کی طرف سے سی ایم ایس ایس کے مادہم سے ٹی بی کی دوائی خریدی جاتی ہے اس کے بعد ان دوائیوں کو دیش بھر کے سرکاری اسپطالوں میں بھیجا جاتا ہے ٹی بی روگ کے لیے سبھی سرکاری اسپطالوں میں ایک الگ یونٹ بنی ہوئی ہے جو کی پردیش اسطر تک ڈائریکٹ چین سسٹم کے تحت کوارڈینیشن میں رہتی ہے اس پرنالی کے مادہم سے دوا کا سرکاری اسپطالوں میں وطرن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پچھلے دو مہینے سے پردیش کی سرکاری اسپطالوں میں ٹی بی کی دوائی سپلائی نہیں ہو رہی ہے حالات یہ ہیں کہ سرکاری اسپطالوں کے سٹاک میں اب ٹی بی کی دوائیاں اپلبد ہیں ہی نہیں اس کی وجہ سے ٹی بی سے پیڑیت مریضوں کو دوائیاں نہیں مل پا رہی جس سے ان کا روگ پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے تین چار مہینے سے پرولم آ رہی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ جس کا پرکورنمنٹ کرتی ہے وہ ابھی ہوا نہیں ہے دو تین کمپنیاں جو بناتی ہیں اس کی دوائیہ ان کو ٹائنگ پہ ملا نہیں تھا اس کے وجہ سے یہ سوٹے ہو رہی ہے اب دوائیہ آج میری بات ہوئی ہے انہوں نے بولا ہے کہ کل سے آ جائے گی آج یہ کارٹوں آج بیز رہے ہیں ایک کل بیز دیں گے تو آگے سے یہ دکھت نہیں آئی ابھی لگ بگ اپنے پندرہ سو کے آس باس مریض ہے ان کو سوٹے چل رہی ہے کی بی کے مریض کو لگاتار دوائی لینے چاہیے اگر کی بی کی دوائی بند کر لیتے ہیں تو اس کے بعد لنبے سمیں پندرہ دین یا مہینے بار اگر بند رہ جاتی ہے تو اس میں MDR کی بی ڈیوڑک ہونے کی جائیس رہتی ہے جس کا بھی الاج کا بھوستلی بھی ہے اور لنبا بھی چلتا ہے مڈی آئی ٹی بی اگر ہو جائے تو اس کا ٹھیک ہونے میں اس کی سمبھاونا بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کو لنبے سمیں تک ریت میں چلتا ہے پردیش بیر میں ٹی بی کی دوائیوں کی بھاری کمی ہے اسی کے تحت ڈیڑوانا میں بھی ٹی بی کی دوائیوں کی کمی دیکھی گئی ہے لگ بگ ایک مہینے سے مریضوں کو دوائیاں نہیں مل پا رہی جس کے کارن ان کے سواشتے پر ویپریت پر بھاو پڑ رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ٹی بی کی دوائیوں کا وطرین کرنے والے کرمچاری جن سے ہم بات کرتے ہیں ان کا نام ہے بابولال جی ان سے ہم بات کرتے ہیں کیا سمجھ سے ہے اور کیوں یہ دکت آ رہی ہے بابولال جی بتائے دکت کیوں آ رہی ہے یہ دکت ہماری دوائیاں اوپر سے ڈسٹک سے ہمارے پاس آتی ہے اور ہم نیچے سپلائی کرتے ہیں لیکن پندرہ دن سے کچھ کم دوائیاں آپ آ رہی ہے علاقہ ہم مریضوں کو برابر ایڈجسٹمنٹ کر کے ادھر ادھر کر کے دوائیاں برابر دے رہے ہیں لیکن دوائیاں جس حساب سے آنی چاہیے اس حساب سے نہیں آ رہی ہے میں نے کل بھی ناگور بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک خیف آئی ہے اور کل میں نے بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جلدی ہے ایک دو دن میں یا پانس آ دن میں آپ کے ساری دوائیاں سپلائی کروا دی جائیں لیکن اگر پورے جلی کی بات کریں تو لگ بگ گیارہ سو سے زیادہ پیشنٹ ہے لگ بگ ہر بلوک کی اور ہر اسپطالوں کی یہی استثیت ہے ان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹمنٹ کیے جارہا ہے دیکھو وہ جیسا میں میرے بلوک اس طرح پر ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں ویسے ہی وہ کڑتے ہوں گے کل ابھی میں نے کل ریپورٹ ناغور سے مانگائی تھی تو انہوں نے کہا تھا چھت سو گنشتر کیسے آپ کے اپنے جنوری سے چل رہے ہیں ان کو دوائیاں ابھی ہم ادھر ادھر کر کے برابر دیتو رہے ہیں لیکن پھر بھی دوائیاں سوٹ ہے اور کل ایک ہے پائیتی اور اب جلدی آنے کی سمبھاؤ دوائیاں کا جو ویترین کا سسٹم ہے جو چین ہے وہ کیسے سنچالیت ہوتا ہے میری جان کار آیا ہے کہ سنٹل گورنمنٹ سے اسٹیٹ میں آتی ہے پھر آپ کے پاس آتی ہاں سنٹل سے اسٹیٹ سے بھی ڈسٹیٹ پر آتی ہے ڈسٹیٹ سے بلوک اسطر پر آتی ہے یہ جو پنجی کرت جو آپ کے پاس مریض ہوتے ہیں کیون ہی کو دی جاتی ہے یا الگ اور پیشنٹ آگر کوئی آ جائے تو نہیں سارے ہی پیشنٹ کو ہم ٹی بی کے پیشنٹ کو پنجی کرتے ہیں سبھی پیشنٹ پنجی کرتے اور سبھی کو ہم ٹی بی کی دوائی دیتے یہ ویترین کا جو سسٹم ہے کیول بڑے اسپطالوں میں ہوتا ہے یا گاؤں میں جو اسپطال ہوتے ہیں نہیں سبھی پیشنٹ تک ہماری دوائی پہنچتی ہے ہمارے جیسے بڑے ہسپٹلوں میں نہیں سب سنٹر تک چھوٹے چھوٹے گاؤں تک ہماری سپلائی جاتی اور برابر پہنچتی ہیں اب آپ نے جو دوائی کی وہ کہاں کی ہے اور کب تک آنے کی ہے اور ناگور میں ڈیمانڈ ہم نے قریب دو مہینے کے لگ بگ کی ڈیمانڈ کی ہے اور جلدی ہی انہوں نے کہا ہے کہ اسی سپلائی پوری کروا دی جائے بھولی جی ایک دوکٹر سے بات کی اگر دوائیاں مریضوں کو ٹی بی کی مریضوں کو سمیہ پر نہیں دی جاتی تو ان کا کورس وہ واپس نی سری شروع کرنا پہ دا ان کو سواشتے پر ویپیت پر پر ایسا صحیح ہے کہ ایک مہینے سے زیادہ اگر بیچ میں لیپس ہو جاتی تو نئے طریقے سے چلو ہوتی ہے لیکن ایسا ابھی تک ہوا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سپلائی آگئے تو ہم چاہیت یہ واپس چلو ہونے کی نوپت نہیں آئے گی ڈیڈوانہ اور ان مولن کے تحت سرکاری اسپتالوں میں ان مریضوں کو دوا کی ڈوز دینے کے ساتھ ہی نیرنتر مونیٹرنگ کی جاتی ہے ایکسپرٹس کے مطابق ٹی بی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس میں بیچ میں دوا کو بند نہیں کیا جا سکتا ٹی بی کا علاج الگ الگ کٹیگری میں چھے سے اٹھارہ مہینے تک چلتا ہے مریض کو دوا وزن کے حساب سے دی جاتی ہے لیکن اگر دوا میں گیپ ہو جائے تو مریض میں ڈرگ ریسسٹنٹ ٹی بی بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے ان سب کے باوجود جنوری سے ہی دوا کی کلت چل رہی ہے کچھ سمیہ کی ٹی بی کا ایک ایسا رو گیا کہ اس میں دوا کو اگر بیچ میں روک دیا جائے تو یہ مرج گھٹنے کے بجائے بڑھ سکتا ہے لیکن بیٹے دو ماہ سے جب سے ٹی بی کی دو مریضوں کو نیجی میڈیگل اسٹور سے دوائیاں لینا پڑتا ہے لیکن کئی گریب ایسے مریض بھی ہیں جو کیول سرکاری میڈیگل اسٹور کے بھروسی ہی ہیں ایسے میں جب دوائیاں انہیں نہیں مل پاری تو ان کا مرج بڑھ سکتا ہے ہم نے جب ایکسپرٹ لوکٹر سے مرج کم ہونے بجائے بڑھ سکتا ہے ایسے میں مریض کو دوبارہ سے نئی سیرے سے ان دوائیوں کا کورس لینا پڑ سکتا ہے ایسے میں آوشہ کہ سرکار جل سے جل ٹی بی کے مریضوں کے لیے دوائیوں کی ویوستہ کرے تاکہ مریضوں کو لاب مل سکے اور ان کے سواشتے میں صدار ہو سکے ڈیڈوانا سے جہیر عباس عثمانی ڈی ٹی وی